بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے قبروں پر سجدہ کرنے اور زباہ کرنے کا کیا حکم ہے جواب اس کا جواب علماء فتوہ کمیٹی لجن الدائمہ سعودی عرب کی طرف سے دیا گیا ہے جواب یہ ہے الحمدللہ قبروں پر سجدہ کرنا اور زباہ کرنا زمان جاہلیت کی بد پرستی اور شرک اکبر ہے کیونکہ سجدہ اور زباہ دونوں ہی عبادت ہیں اور عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے لہذا جس نے بھی عبادت کسی غیر اللہ کے لئے انجام دی وہ مشرک ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا يَوْمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَانَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سورِ عَنْعَام آیت نمبر 162-163 آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب مسلمانوں میں پہلا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَلْ كَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ یقیناً ہم نے آپ کو حوضِ كَوْثَرْ عطا کیا ہے پس اپنے رب کے لئے آپ نماز پڑھئیے اور قربانی دیجئے ان کے علاوہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سجدہ کرنا اور زباہ کرنا عبادت ہے اور ان کا کسی اور کے لئے اللہ کے علاوہ انجام دینا شرک اکبر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سجدہ کرنے یا جانور زباہ کرنے کے لئے انسان جب بھی قبروں کا رخ کرتا ہے تو اس عمل یعنی سجدہ اور قربانی سے ان قبروں کی تعدیم ہی مقصود ہوتی ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں غیر اللہ کے لئے زباہ کرنے کی حرمت اور زباہ کرنے والے کے لئے ملعون ہونے کے باب میں علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں بتائی ہیں جس نے غیر اللہ کے لئے زباہ کیا اس پر اللہ کی لانت ہے نمبر دو جس نے اپنے ماں باپ پر لانت بھیجی اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے نمبر تین جس نے کسی بداتی کو پناہ دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے نمبر چار اور جس نے زمین کا نشان مٹا دیا اس پر اللہ کی لانت ہے اور امام ابودعود نے اپنی سنن میں ثابت ابن ضحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے مقام بوانہ میں اوٹ زباہ کرنے کی نظر مانی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا وہاں جاہلیت کے بطوں میں کسی بط کی پوجا کی جاتی تھی لوگوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا کیا وہاں ان کا کوئی میلہ لگتا تھا لوگوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی نظر پوری کرو کیونکہ وہ نظر نہیں پوری کی جائے گی جس میں اللہ کی معاصیت ہو وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی جس میں اللہ کی معاصیت ہو اور نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس سے باہر ہو یعنی انسان اپنی طاقت سے زیادہ اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اس کا نظر پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے مذکرہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غیر اللہ کے لئے زباہ کرنے والا ملعون ہے اس پر اللہ کی لانت ہے اور کسی ایسی جگہ جہاں زباہ کرنا حرام ہے جہاں کسی غیر اللہ مثلا کسی بت یا قبر کی تعظیم کی جاتی ہو یا اہل جاہلیت کا کوئی میلہ لگتا رہا ہو جیسے ہندوں کا کم کا میلہ ہے یا اسی طرح ان کے درگاہوں کا یا مزاروں کا یا عرص میرے ٹھیلے میں یا یہ کہ ہندوں کے کسی استحان پر اگرچہ اس زبیحہ اور قربانی سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خسنودی مقصود ہو تب بھی حرام ہے اور زباہ کرنے والا اگرچہ کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زباہ کرتا ہے تب بھی وہ حرام ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی رضا مندی مقصود نہیں ہے مقصود وہ جو نظر مانا ہے کسی قبر کے لیے ولی کے لیے مزار کے لیے بابا کے لیے تو یہ زباہ کرنا اور سجدہ کرنا درگاہ پر سب یہ سب حرام اور شرک اکبر ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہدایت نصیب فرمائے دوسرا سوال ہے کیا اولیاء اللہ کے لیے کرامت ہوتی ہے کیا وہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں تصرف کر سکتے ہیں اور کیا وہ عالم برزخ میں ہوتے ہوئے دنیا والوں کے لیے سفارش کرتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب فتاوہ اللہ جنت دائمہ علماء کمیٹی کی طرف سے یہ دیا گیا الحمدللہ کرامت وہ خلافت وہ خلاف عادت عمر ہے یعنی کرامت جسے کہتے ہیں وہ خلاف عادت عمر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں اس کسی زندہ یا مردہ بندے کی عزت ابزائی کے لیے ظاہر فرماتا ہے اس کے ذریعے اپنے نیک بندے سے کوئی نقصان دور کرتا ہے یا اسے کوئی فائدہ پہنچاتا ہے یا اس کے ذریعے حق کی مدد کرتا ہے نیک بندہ خود اس کام کو اپنی مرضی سے جب چاہے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جس طرح نبی اپنی طرف سے کوئی موجزہ پیش نہیں کر سکتے بلکہ یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلْ عَلِهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مِّبِينٌ سورہ انقبوت آیت نمبر پچاس ان کافروں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتی آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور میں تو صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے کھلنم کھلہ آگاہ کرنے والا ہوں اسی طرح صالحین کو یہ اختیار نہیں کہ آسمان و زمین کی سلطنت میں کوئی تصرف کر سکے مگر اسی دائرے میں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عام انسانوں کی طرح اسباب عطا کیے ہیں جیسے کاشت تاری کرنا کاشت کاری کھیتوں میں اور عمارت بنانا تجارت کرنا اور اسی طرح کے دگر امور جو انسانی کاموں کے قبیل سے ہیں اور اللہ کے حکم سے انجام پاتے ہیں اسی طرح صالحین کو یہ بھی اختیار نہیں کہ برزق میں ہوتے ہوئے وہ کسی زندہ یا مردہ انسان کے لئے سفارش کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل للہ الشفاعت جميعا سورہ زمر آیت نمبر چوالیس کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سورہ زخرف آیت نمبر چھے آسی جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہاں مستحق سفارش وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بَنْدَ الَّذِي يَشْفَاعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ آیت نمبر دو سو پچپن سورہ بقرہ آیت القرسی کی آیت ہے کون ہے جو اس کی اجادت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اولیاء اکرام کائنات میں تصرف کرتے ہیں یا غیب جانتے ہیں تو وہ کافر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِينَ قَدِيرٌ سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو بیس اللہ ہی کی ہے سلطنت اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قُلْ لَا يَعْلَوَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ سورہ نمل آیت نمبر پینسٹھ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا ہر قسم کا شک دور کر کے حق وعدے کر دیتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا دَرَّ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَنِيَ السُوءٍ اِنْ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَمَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ سورة العراف آیت نمبر 188 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا بلکہ اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع اپنی ذات کے لیے حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو کبھی نہیں پہنچتا میں تو محض درانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں تو یہ سوال کا جواب تھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس کائنات میں کسی بھی قسم کی کرامت کا اپنی مرضی سے کوئی اختیار نہیں رکھتا باقی دو ہمارے یہاں پر خبر مزاروں پر درگاہوں پر اولیاء اللہ کے نام سے جو درگاہیں بنی ہیں مزارات بنے ہیں جہاں جھوٹے سچے واقعات لوگوں کو سنا کر گمراہ کرتے ہیں یہ سراسر شرک ہے کفر ہے اور کہنے والوں پر اللہ کی لانت ہے ایک اور سوال ہے کہ اولیاء اللہ کے مزاروں کا تواف کرنا اور ان کے لیے جانور دبا کرنا اور نظر ماننا کیسا ہے اسلامی نقطہ نظر سے ولی کون ہوتا ہے اور کیا زندہ یا فوت شدہ ولی سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوت شدہ لوگوں کے لیے جانور دبا کرنا یا نظر ماننا شرک اکبر ہے ولی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس سے محبت کا ثبوت دے اللہ نے جن باتوں کا شرعی طور پر حکم دیا ہے ان کو پوری طرح بجا لائے اور اللہ نے جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہے اگرچہ اس کے ہاتھ پر کرامات ظاہر نہ ہو اللہ نے ان کو ولی کہا فوت شدہ شخص ولی ہو یا غیر ولی اس سے دعا کی درخواست کرنا جائز نہیں ہاں زندہ نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے قبروں کا تواف کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ یہ شرک اکبر اور حرام ہے تواف تو صرف خانِ کعبہ کے لئے خاص ہے جس نے قبر میں مدفون اشخاص کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے قبر کا تواف کیا تو یہ شرک اکبر کا مرتقب ہوا اور اگر اس سے اس کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا تھا تو یہ بدتری قسم کی بیدات ہے کیونکہ اللہ کا تقرب کی نیت سے بھی قبروں کا تواف کرنا اور ان کے پاس نماز پڑھنا بلکل جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے واللہو علی التوفیق اور ایک آخری سوال ہے کیا جس مسجد میں ایک یا چند مردے دفن ہو تو دوسری مسجد نہ ہونے کی صورت میں اس میں نماز جائز ہے واضح رہے کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھنے کی حالت میں باجمعات نماز اور جمعہ نہیں پڑھ سکتا جواب یہ دیا علماء کی کمیٹی نے مذکورہ مسجد میں موجود قبر یا قبروں کو کھود کر انہیں عام قبرستان میں یا اسی طرح کی کسی اور جگہ منتقل کر دینا واجب ہے ایک یا چند قبروں کے ہوتے ہوئے اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ نماز جمعہ اور باجمعات نماز پڑھنے کے لئے حسب استطاعت کوئی اور مسجد تلاش کریں ورنہ اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی و باللہ التوفیق اور ایک سوال ہے جن مساجد میں قبریں اور درگاہیں ہوں اور ان میں نماز پڑھنا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ الحمدللہ قبروں پر بنی مسجدوں میں نماز پڑھنا مسلمان کے لئے کسی بھی حال میں جائز نہیں اس سلسلے میں اصل قائدہ وہ دلائل ہیں جو قبروں پر مسجد بنانے کی مماریت پر دلالت کرتے ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل صحیح ہے ان میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیسہ گرجہ گھر اور اس میں موجود تصاویر کا تذکرہ کیا تو انہوں نے حمشہ میں جو دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں اس سلسلے کی ایک دوسری دلیل اہل سنن کی روایت کردہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور ان پر مسجدیں بنانے والے اور چراغان کرنے والے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اللہ کی لعنت فرمائی ہے صحیح ہے ان میں بخاری مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا اب اللہ التوفیق یعنی جن مسجدوں میں قبریں پائی جاتی ہیں وہاں نماز پڑھنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے